مشہور یوٹیبر ویلہ موٹا اور شیخ عمر جو کہ بزنس مین اور کاروں کا شوروم وغیرہ کا کام کرتے ہیں ان کے درمیان تلخ کلامی جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان کافی زیادہ جھڑپے ہو چکی ہے تو آئیے اس بات کو جانتے ہیں کہ کافی سارے دوست جانتے ہوں گے شیخ عمر کو جس کو کا بہت بڑا چوہنا بزنس ہے کروپار ہے اور کرونوں کے مالک ہیں اور ان کا جب ویلہ موٹا کے ساتھ دوستی ہوئی تو ویلہ موٹا کی منگنی وغیرہ پر وہ ساتھ اپنی کار لے کر آئے تھے جو کہ شیشہ اوپر سے کھلتا تھا اور پھر باند ہوتا تھا وہ کار لے کر آئے تھے اور ویلہ موٹا کو بھائی بلاتے تھے لیکن ان کے درمیان اب جڑپ ہو گئی ہے تو ویلہ موٹا کی شادی میں بھی شیخ عمر نے بڑی زبردستی سے پل کے شرکت کیا ہے اور جسٹ پانچ منٹ کی ان کی حاضری تھی پانچ منٹ کی حاضری دینے کے بعد وہ واپس چلے گئے ہیں تو کیا ان کے درمیان طلق کلامی ہوئی تو آج بات کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویلہ موٹا بہت لالچی ہے وہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ایک لوہار کو یا ایک کمی کو کسی ایک پولی کو اگر آپ لوگ عزت دے دیتے ہیں یا اللہ پاک اسے عزت دے دیتا ہے پیسہ اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے تو یقیناً وہ پولی اتنا زیادہ خود کو محسوس کرتا ہے وہ غزیر آزم سے اوپر چلا جاتا ہے تو اگر اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو ویلہ موٹا کے بیک گراؤنڈ بالکل زیرو تھا اور ویلہ موٹا کے بیک گراؤنڈ زیرو لیول سے تعلق رکھتا تھا اللہ پاک نعیزہ تھی آپ جیسے لوگوں نعیزہ تھی اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچائے اور جب بلندیوں تک پہنچائے تو وہی آپ جو ان کے فینز ہیں آپ وہی ان کو یوں لگتے ہیں کہ جیسے وہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کے سامنے تو جناب عام سے لوگوں کو تو چھوڑیں عمر شیخ جو کہ بہت بڑے بزنس مین ہیں کرونوں کے مالک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو وہ چھوٹا کیڑا مکوڑا سمجھنے لگ گئے تو یہ چھوٹی سی طلق کلامی ہوئی اور اس کو اگر ڈیٹیل سے بات کریں تو اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہو جائے گی بیلہ موٹا تو اتنا خونسگار سے اگر اس سے کوئی ملنے جائے تو وہ ملنے کے بھی پیسے لیتا ہے چلیے دوسری باتوں کو چھوڑے ہم جلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرح عمر شیخ اور بیلہ موٹا کی آج سے کافی عرصہ پہلے دوسری ہوئی تھی یہ دوسری تب کیا ہے جبکہ عمر شیخ نے اپنا یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ نہیں کیا تھا تو جناب ہوا کچھ یوں کہ عمر شیخ نے بیلہ موٹا کو کہا کہ مجھے ایک یوٹیوبر چینل بنا کے دے جبکہ بیلہ موٹا نے انہیں چینل بنا کے دیا اور چینل بنانے میں محض جانا چار سے پانچ منٹ لگتا ہے اور چینل بنا کے دیا اور چینل بنانے کے پیسے لیے ہیں ڈیڑھ لاک یقین مانے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں خوفیہ ذراعہ سے معلوم ہوا ہے کہ صاحب بتایا ہے کہ عمر بھائی نے بتایا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے بتایا ہے کہ یقیناً مجھ سے ڈیڑھ لاک لیے تھے اور جب ڈیڑھ لاک لیے تھے تو میں دو سے تین راتیں نہیں سو پایا تھا تو جناب اس کے بعد بات کچھ یوں ہے کہ ویلہ موٹا نے چینل بنا لیا اور ایک دو دفعہ جب بھی وہ ملتان جاتے تھے وہاں پر ان کے ساتھ گب شاپ کرنے جاتے تھے اور وہاں پر کھانا پینا وہیں پے ہوتا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ویلہ موٹا کافی زیادہ جو ہے نا ان کے ساتھ دوستی میں اٹیچ ہو گئے تھے ان کے ساتھ بات بگیرہ جی وہ آنا جانا ان کا سنسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن عمر کو آج تک ویلہ موٹا نے کبھی بھی پانچ روپے کی چیز بھی تک نہیں کھلائی لیکن ویلہ موٹا کی بہت زیادہ خدمت کی کی اور جب شادی کی بات ہوئی تو شادی سے پہلے انہوں نے اسے کاٹ دینا بھی گوارہ نہیں کیا جس جو ہے نا میسیج پہ بات کر کے انہیں جو ہے نا بتا دیا وہ شادی پر تو پڑی زبردستی سے جو ہے نا گئے ہیں وہاں پر پہنچی ہیں اور انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ان کا موٹ تھا کہ انہیں کوئی اچھا بڑا گفٹ دیتے لیکن اس ناراض کی کی وجہ سے محض جو ہے نا ایک انگوٹی دیا ہے جس کے اگر قیمت بات کی جاسی سے نوے ہزار روپے تھی تو وہ ان کو دی ہے اور وہ دے کر وہ فاپا سے لے آئے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھایا تو یقین مانے کہ ویلہ موٹا اتنا خود غرص ہو چکا ہے کہ وہ اگر کسی کی پرموشن بھی کرتا ہے تو ہرپا کروڑوں کو پہ لیتا ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو بھی ہو پیسے سے آئے بس اسی حساب کو دیکھ کے وہ چل رہا ہے تو خطا رہا ہے سے مندر سے چھٹکا رہا پائیں کیا ہے آپ لوگوں